اسلام علیکم سامنے آہ مظاہرہ بھی کیا اور اس کے بعد آہ میمورینڈم دینے کی انہوں نے کوشش کی وہاں پہ جو یاداشت تھی ان کے پاس وہ ان کو دینے کی کوشش کی جس پہ آہ جو سفارتی عملہ تھا انہوں نے یاداشت دینے سے انکار کر دیا جس پر حالات کشیدہ ہوئے اور نوبت یہاں پہ آئی کہ ایک تو آہ جو یاداشت تھی اس کو سفارت خانے کے مین دروازے کے اوپر چسپاں کر دیا گیا مقبول بٹ کی تصویر کو وہاں پہ آبیزان کر دیا گیا اور باہر نعرے تب تک لگتے رہے جب تک کہ انہوں نے آکے وہاں سے وہ یاداشت اٹھا کے وہ لے کے نہیں گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دو دوستوں کے ساتھ آپ کو مناتا ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدار انور ایڈوکیٹ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم صدار صاحب جی شاید آپ بہت شکریہ بالیکم اسلام دوسرے دوست ہمارے دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ندیم نائک صاحب میں ساتھ موجود ہیں ندیم بھئی اسلام علیکم جی بالیکم اسلام اور دونوں بھائیوں کا بات شکریہ اور میں تمام دنیا کے امن پسند دوستوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ we are one step closer to the independence of کشمیر وسم اللہ صاحب زبرس میں اپنا چونکہ ہم میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا آپ کا لیکن شروع یہاں سے صدار صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں سیدھا صدار صاحب کل جو ایشو ہوا وہاں پہ آپ نے سوارت کی جو حملہ تھا ان کے ساتھ انہوں نے یاداش نہیں لی آپ سے کیا ایشو کیا تھا جس پہ کشیدگی ہوئی کیوں کشیدگی ہوئی کشیدگی کی صورتحال کیا دی کتنی کشیدہ صورتحال تھی آپ نے بات بھی کرنے کی کوشش کی سوارتی حملے کے ساتھ وہاں پہ تو کیا ان کا جواب کیا تھا آپ کے سوال کیا تھے کیا وجہ کیا بنی گی شاید صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے ادارے کا بہت شکریہ پیارے دوست ندیم نائک صاحب کا بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً یہ ہمارا اتیاج دس تن سے پہلے ہم نے انونس کیا ہوا تھا کہ ہم مقبول بڑھ شہید کی شادت کے موقع کے اوپر ہم وہاں پورامن اتیاج کریں گے اور ان کو ممردم پیش کریں گے اور اپنے ہم نے اسی فارمیٹ کے تیت ہم نے بہت ہی ڈیپلومیٹک طریقے سے ممردم تیار کیا جس میں بہت ہی ڈیپلومیٹک آداب ہم نے مالوز خاطر رکھے اور اس میں ہم نے دنیا کے پریسٹیجیس اداروں کو ہندوستان کی سیول سسائٹی کو ہندوستان کی نیشن کو آرڈریز کیا کہ مقبول بڑھ شہید جو کشمیری قوم کے ہیرو ہیں ان کو انیس سو چوراسی میں فانسی دے دی گئی اور اس کے بعد اٹھکتیس سال سے ان کا جست خاکی بھی جو ہے وہ اسی دہار جیل میں پابندے سراسے میں اگر جان سکوں صدا صاحب تو میمورینڈم کے اندر لکھا جیا تھا میں وہی آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ اس میمورینڈم میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کشمیری قوم کے ہیرو مقبول بڑھ شہید کا جست خاکی کشمیری قوم کے حوالے کیا جائے ریاست جمہو کشمیر جو ہے وہ اندوستان نے خوابتین ہے ازرات یہ جو میمورینڈم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پہ میمورینڈم جو صدا صاحب ابھی بیان کر رہے ہیں وہ میمورینڈم یہی ہے جو یاداش یہی ہے جس کو کانسلر جنرل نے لینے سے انکار کر دیا تھا جی جی صدا صاحب الو یہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی صدا صاحب آپ کہہ رہے تھے میمورینڈم میں ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ جناب اس میمورینڈم میں یہ تھا کہ دنیا کے عمم سلدوں سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہوا تھا کہ وہ مسئلہ کشتری کے اوپر کشتری قوم کی جو آزادی ہے اس کو سپورٹ کریں اور ایک خود مختار و خوشحال کشتری نہ سے کشتریوں کے لیے بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے کروڑی ہمسنوں کی معاشی عربت سے آزادی بہت سے آزادی ہوگی جو دپلومیٹک نوانڈسٹری وہ ہم نے کی لیکن جو ان کا رویہ تھا جب ہم ان کو دینے کے لیے دی تو انہیں ایک سخت الفاس کمتمادلہ کیا اور وہ حسون کرنے سے انکار کیا یاداشت تو میں نے اس کو کہا کہ you are the diplomat of I am the diplomat of my nation and talk with me as a diplomatic nurse تو جب انہیں یہ انکار کر دیا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ you only understand the language of gun but we are talking with you on diplomatic David that Kashmir is a nation and Kashmir people are peace living people تو پھر جب انہیں نہیں لیا تو پھر میں نے جا کر وہی memorandum ان کے جو main gate ہے اس کے اوپر چشکوں کیا مقبول بڑھ شہید کی جو وہ تصویر وہاں عویزہ کی اور پھر اس وقت تک ہم باہر نارے لگاتے رہے جب تک وہ آخر باہر سے ہوتار کے اندر لے کے اور پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ایسا ہوا کہ امریکہ کا consulate general امریکہ کے اندر بارتے کا consulate general اور اس کا پورا سٹاف اپنے ہی consulate کے اندر ایک گھنٹے سے زیادہ پابند وہاں قید رہے اور ہم ایک گھنٹے تک باہر میں سلسل نارے لگاتے رہے اور انہی کے گیٹ کے اوپر جا کے ہم نے diplomatic trickle سنکو نہ جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوئی میں یہاں آپ کے چینل سے جو دنیا کو یا دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جدوجہ کے مختی سیجز ہوتے ہیں ہم نے ایک وقت آیا تو مسلدہ جدوجہ شروع کی اور پھر ہمارے قائد یاسین ملک تو اسی تاہر جیل میں پابندے سلاسے نے ہم نے ان کی رہائی کا بھی مطالبہ دیا اور اس نے مقبل بڑھ شہید کے فالوور یاسین ملک نے گن چھوڑ کے پورا من راستہ اختیار کیا عوامی جدوجہ کا راستہ اختیار کیا اس کے بعد یاسین ملک اور ساچوں ہمارے ایم لوگوں کو چھے سے سو سے زائد لوگوں کو بھارت نے ملک شہید کیا یہ وہ ان کا رویہ ہے جو ان کا انتاپ سندانہ رویہ ہے جو ایک دیموکریٹی کے سیکلر ہندستان کا چہرہ تھا وہ موڈی کی انتاپ سندانہ پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ فاشیزم کا روپ دار چکا اور اس وقت درس سگیر کے اندر بھارت ایک انتاپ قسم کی مذہبیت شدت سندھ ریاست جو ہے وہ بن چکی ہے جس کے اس مائنسیٹ نے جو ہے وہ گاندھی کو قتل پیا اسی موڈی مائنسیٹ نے رسس مائنسیٹ نے جو ہے وہ گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل پیا اپنے ہی ہندو دلتو کا قتل پیا حیسویوں کا قتل پیا اور کشوریوں کے قاتلے تو یہ مائنسیٹ جو ہم نے دنیا کو اسپوس کرنا ہے مستقبے بھی کریں گی جو دنیا کا جو دوگلاتپن ہے دنیا کا جو اداروں کا جو دوگلاتپن ہے کہ وہ اپنے معاشی مفادا کی خاطر جو ہے وہ بھارت کے ظلم چبر بربریت کی وجہ سے خموش ہیں اور اپنے حسنہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کو بیچ رہے ہیں فوجیوں کو بیچ رہے ہیں اور قتل کشوری ہو رہے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں پل رہی ہیں بلہ کمی سامرہ کا اصلا بکھ رہے ہیں یہ وہ بیانی ہے جو ہم دنیا کو بتانے کا سیدار صاحب بلکل ٹھیک ہے لیکن میں اگر جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو آپ کی اتصوارتی حملے کے درمیان میں جو کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی اور وہ آپ سے کہیں کسی سٹیٹ پہ انہوں نے بات بھی کی ہے آپ سے تو وہ بات کیا تھی جو انہوں نے آپ سے کی ہے دیکھیں اپنا شاہد صاحب انہوں نے ہم سے جو ہے وہ یاداشت نینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں آپ کونسل جنرلیکس کی حضور سے نکل جائیں تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم ایک پورا من ڈپلومیٹر کی سطح پر اپنے کون کی آزادی کی نمائنگی کر رہے اور اگر آپ اپنی کون کے سفیر ہیں تو ہم اپنی کون کے سفیر ہیں آپ کو نہ صرف ہماری بات سننی پڑے گی آپ کو ہماری یاداشت بھی لینے پڑے گی ہماری بات بھی سننی پڑے گی اور ہماری آزادی کی بات ماننے بھی پڑے گی یہ وہ الفاظ جو ان کے ساتھ سلسل شیشے کے سامنے ڈسکیشن رہی لیکن ان کا متقبرانہ جو ان کا رویہ تھا اس رویہ نے ہمیں اس کے پر مجبور کیا کہ ہم یاداش ان کے دروازے باہر چسپوں کریں اور مقبل برد کی تصویر وہاں آویزر کریں اور اپنے حقوق اور اپنی آزادی جو بیانیہ ہے انہیں آزادی کا ریاستی بیانیہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں ٹھیک ٹھیک لیکن وہ کیا کہتے رہے آپ کو ریپلائی کیا کرتے رہے انہوں نے صرف یہی کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ہم آپ کوئی بات سننے کے لئے کیا نہیں ہیں اور نہیں آپ یہ یاداش لیتے یہ ان کا تاج یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہے جی کیا پارلیمانی اسمال کرتے تھے وہ دیکھیں ان تائز سخت الفاظ اسمال کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کو جو نے ہم آپ کی بات سننے کے لئے تیار لئے ہم پولیس کو فون کیا وہ دمکی آمیز الفاظ سے وہ استعمال کرتے رہے میں بلکل نادیم نائک صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا نادیم نائک صاحب نے پچھلی دفعہ بھی دمکی ہمیں بتا دی تھی نادیم صاحب کس طرح کی دمکی دیتے ہیں وہ کس طرح دمکی ہو رہا ہے ارضی کروں گا اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کو کہ کشمیر کی ازادی کی خاطر ہر ایک کشمیری جو ہے وہ مہاج پہ کھڑا ہے وہ اپنے طور پہ ہر جگہ جنگ کر رہا ہے اب جنگ دو صورتوں کی ہے ایک جنگ وہ ہے جو میں مارچ آف 2019 سے میں اپنے ایفٹس کی بات کر رہا ہوں جو تن تن ہا انڈین کاؤنسل ہیوسٹن کے سامنے جا کے ہر فرائیڈے کو کھڑا ہوتا ہوں دوسری جنگ ہے جس سردار انور ایڈوکیٹ ساب کرے ایک اور نظر ہے ایک طریقہ ہے جیسے آپ کر رہے ہیں یہ پروگرام کر کے کسی طرح ہمارے بہت شمار دوست وہ یہی کر رہے ہیں کل جو ہوا وہ ایک لینڈ مار خصیت امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ایک اس نے بار سیٹ کر دی ہے کل ہوا کیا ہے کل ہوا یہ ہے کہ ہم کافی دوست وہاں پہ تھے مگر آپ یہ بات ضرور سمجھتے ہیں کہ ازادی کی جنگ کے لیے ہر ایک شخص بردہ سکرین پہ نہیں آ سکتا سو اس محاذ پہ کل جو آپ کو تین چیرے نظر آئے دو آپ کو ان ایکشن نظر آ رہے تھے ایک بات میں آپ دیکھتے ہیں جو ویڈیو کلپ ساری دنیا میں سکر دیکھا میں ہوا اس کی خلاف آواز اور اس گریٹسٹ سیلیبریٹڈ ہیرو آف کشمیری نیشن کے جو ریمینز تھے ان کو واپس اس کے فیملی میمورز کے لیے یہ ایک جس وجود تھی یہ آج تا کیوں نہیں ہوا اس سوال کو پھر کسی وقت ایڈریس کریں گے تو کل اسی سلسلے میں یہ ایفرٹ تھا آپ یہ دیکھئے کہ سردار انور ایڈوکیٹ صاحب یوٹا سے جن کی پیٹ کا آپریشن ہوا ہے اس نے اس کی پر 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 جہاں سے اترتے ہیں ائرپورٹ میں میں ان کو ریسیف کرنے جاتا ہوں وہ لڑک کھڑاتے ہوئے آکے گاڑی میں تشریف رکھتے ہم دونوں بھائی پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں ہمارے کچھ دوست آسٹن سے آتے ہیں ہمارے کچھ دوست یا ہیوسٹن سے آتے ہیں تمام اپنی مسروفیہ چھوڑ کر اس میں شامل حال ہوئے ہیں جب یہ واقعہ شروع ہوا تو آپ کلپ میں دیکھیں کہ اسی وقت آپ کو اس پورے پروسس میں جب یہ انگیج ہوئے اپنے سردار انور ایڈوکیٹ صاحب تو آپ اس میں پوری اس چیز کو میں فوکس میں رکھے ہوئے تھا آپ یہ دیکھئے کہ ان کا ہمارے ساتھ رویہ کیا تھا مجھے پتا تھا یہ ہمیں کس طرح ڈراتے دم کرتے ہیں سفید نے بار نکل کر پڑے لرکار آنا انداز میں رک جاؤ واپس چلے جاؤ تو سردار انور بھائی کو میں نے کہا رکیے مت اور چل پڑی یہ اوپر کی طرف تم ہم دونوں بھائی اوپر کی طرف چل پڑے وہ بھاگا وہاں سے وہ بھی آپ اس کلپ میں دیکھ بھائی وہ بات کرنے کو تیار نہیں وہ سننے کو تیار نہیں جبکہ بڑا بیسفول اور ایک موس پولائیٹ وی آف ڈائلوگ کا ہم انسے طریقہ اختیار کر رہے دے بھائی انور ساپ سن رہے ہیں اس کے اوپر آل جبکہ تو انور صاحب کے تمام ڈائلوگ آپ سن رہے ہیں اس کے اوپر اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ کبھی اوپر بھاگ رہے ہیں کبھی نیچے بھاگ رہے ہیں وہ ٹیلی فون پہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں پولیس کو کال کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پہ خطر نظر اس کی پرواہ نہیں کی جب ان سے بارہا روکویسٹ کرنے پر اندر سے کاؤنسلیٹ کے انڈین کاؤنسلیٹ کے امپلوئیز وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر نیکس ٹیپ یہ ہوا کہ جو میمورینڈم تھا اور اس میمورینڈم میں تھا کیا is it not fair to ask first to hang somebody all that person is asking کہ بھی implement کر تو resolutions of united nations تو کر دے کیا اس کو brutally murder کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کی جو لاش کے ساتھ میں کہتا ہوں it is an insult to the Indian government it is an insult to the Indian people کہ ایک شخص کو مارنے کے بعد اس کی dead body بھی نہیں دیتے اس کے family members کو تاکہ وہ اس معاملے میں closure کر سکے تو اس میمورینڈم میں یہ request تھی تو پھر یہ تیپ آیا کہ ہم اس کو ان کے لگا دیں گے windows پہ لگا دیں گے جو door کی ان کی windows وہ لگایا اس کے بعد ہم نے وہ اس کی لگانے کے لیے موسن بٹ شہید کی جس کی خاطر یہ سب کو موسن بٹا ہے ہم موسن ہیں اس شخص کے اپنے مقبول بٹس آپ کی تو ایک celebrated hero ہے ہم اس کی چاہتے ہیں کہ اس کی جو remains ہیں وہ واپس family کو جی چاہے تو وہ لگانے کے لئے ان کی تصویر کے اوپر انہوں نے چھگڑا کرنے کی کوشش کی پر ایک بات آپ کو دیکھنی یہ ہوگی ہم دونوں بھائی کام وائزڈ اور یہ انتظار کرتے رہے کہ وہ ایک دروازہ کھول کر بات تو کر لیں ان کے دروازے پہ آکے کوئی دستخ دے رہا ہے ان کو کوئی بندوق نہیں دکھا رہا ان کو کوئی دھمکی نہیں ہم دے رہے all we are asking is listen to us but we know them they are dirty people they have done it for the past 74 years and they will continue to do so but let me tell the indian government we shall not be deterred we are who we are as kashmiris and we want the rightful place in the in the community of nations and that is that we are going to bring that change peacefully and for this we are going to fight we are not going to give up our rights it's a god-given right and we'll continue to pursue so یہی کل ہوا کہ جب کل ہم نے ان کو ان کو آرام سے بات کرتے 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 یہاں تک بات آگئی کہ وہ اندر سے پھر ان کا جو جارانہ رویہ تھا وہ بھی on record ہے کہ وہ پھر پھیر گئے ان میں بھی ایک کامنس آئی کہ ضرور ہماری بات سنیں آپ یہ جو ویڈیو سکر دیکھ رہے ہیں ان سے یہ بات کی جا رہی تھی اور پھر اپنے یہ point making کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں ہماری یہ چیزیں رکھو اپنے پاس اور ہم چلے جائیں گے آخر میں اگر آپ ایک جگہ scene دیکھئے کہ جب وہاں سے ہم واپس آ رہے ہیں تو جو میں نے جب کیمرے کو فوکس کیا انڈین کاؤنسلیٹ کے شیشے پر تو وہ اندر سے ہاتھ جوڑ کر thank you کہہ کے جا رہے تھے ابھی اس وقت دیکھئے سردار انور ایڈوکیٹ صاحب یہ ان کی سیڈیو اوپر سے دیکھیں وہ لرکار رہا ہے بدماشہ میں یہ انڈین کاؤنسلیٹ کا ایمپلائی لرکار رہا ہے اس نے سمجھا کہ ہم ڈر جائیں گے اور یہاں پہ دیکھئے میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں انور بھائی کو کہ آپ چل پڑیے اوپر کی طرف اور یہ جا کر ہم وہ کھڑے گو اندر بھاگ گیا یہ بگوڑا ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم تمام کچھمیریوں کی ایک ہی خواہش ہے ایک ہی تمنا ہے ایک ہی جس تجوہ ہے کہ ہمیں rightful place دی جائے and that is our right of self-determination نہیں صدار صاحب جو memorandum تھا اس میں لکھا کیا تھا جو exact points ہیں اگر آپ ہمارے viewers کے ساتھ share کر دیں کہ اس میں points کیا لکھئے تھے اپنا شاہد صاحب جیسے بہت تفصیل سے میرے بھائی نجیم نائک صاحب نے آپ کو بتایا اور ہر پہ ہر صحیح بتایا اور انہوں نے جو ہے جا کر ایک تو یہ ہے خود یہ بہت ہی educated اور civilized آدمی ہے اور اس پورے memorandum میں جو ہم نے diplomatic words use کیے تو وہ memorandum بھی copy آپ کے پاس موجود ہے اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ and the word remains of مقبل بڑ شہید to the kishmiri nation and withdraw their armies from jammu kishmir state and stop genocide in jammu kishmir kishmiri people want to live as a free and peaceful loving nation یہ ہماری مطالبات کے میں آپ کو واضح کر رہے تو کوئی remains of مقبل بڑ to be hand over to the family and nation without any further delay and rejection of the occupied forces from human custody by engaging our stakeholder under the patron page of human and prestigious global forums people of jammu kishmir to be allowed from alloci movement to retrieve and rehabilitate their normal ties with their divided families people of jammu kishmir to be given natural and usual leverage to revamp their political space to ultimately rebuild their political geographical demographical state fort as before 1947 and all prisoners to be get released یہ وہ ہمارے مہر مطالبات تھے جو ہم نے ان کو دینے تھے اور ریٹن پورٹ دینے تھے اور اس پہ ہم نے ان کی قوم کو اور ان کے امبیسیز کو ان کے کانسل جلل کو نیشن کو دنیا صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ کیوں نہیں چاہتے سوارتی آدھات کے خلاف ہے کہ آپ یاد آشن نہیں پہلی تو بات یہ کہ ان کا متقبر روائیہ ہے جس میں ان لوگ نے پچھلے ان کا چھتر سالوں کا رکار دیکھیں جو مقبول بچ شہید کا جسٹے خاکی اٹھتیس سال سے دینے کے لیے تیار نہیں یاسی ملک صاحب کو بغیر اس کے جو مبند سلا سا رکھ وہ ان کی زندگی کو اسی تار جیل میں خطرہ ان کو ریا نہیں کر رہے وہاں وہ دانشوار کو قتل کر رہے انہیں کشمیر کو وہاں پوری جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے تو ان کا جو ایک متقبر غرور ہے یہ ان کا وہ مائنس شاید بھائی شاید بھائی میں ارسکر ہوں شاید بھائی انور بھائی بڑے آرام سے آپ سے کہہ رہے ہیں ان کو آپ انڈین کو کیسے ڈسکرائب کریں گے they are evil people they do not respect life they do not value human beings god knows what they worship ندیم بھائی کل آپ کس طرح دم کی دی کو دم کی امیز کو جو الفاظ اگر آپ نے سنے تو بتائیں دم کی کس طرح دی کل آگ آپ کے سامنے جب آپ کلپ دیکھیں جب اوپر سے جو ان کا کاؤنسلیٹ کا جو بھی کوئی level کا employee تھا جو لگتا تھا کہ وہ کسی ستیچر کا ہوگا کیونکہ وہ ہی باہر آیا ہے اس نے آتے ہی پہلے ہمیں یہ دھمکی دی مت آو رک جاؤ ہٹ جاؤ چلے جاؤ اور ہم نے کہ شائع بھائی آپ کن کے متعلق بات کر رہے ہیں یہ تو وہ قوم ہے جو بتوں کو تو پوچیں گے پر انسانوں کو نہیں ان کی قدر کریں گے آپ اس قوم سے کیا اور تو وہ کو رکھ دیں ہے ہم نے 74 years ان کے ساتھ کیا نہیں گزار کیا ہمیں ان کا جو طریقہ کار ہے جو طریقہ واردات ہے کیا ہم نہیں familiar یہ تو evil لوگ ہیں یہ ایکسس of evil government ہیں یہ usurpers of human rights ہیں انشاءاللہ جو میں انور بھائی سے بہت پہلی ملاقات میں نے کہہ دیا تھا کہ اس سال we will go and enter the United Nations اور آپ کل کے پروگرام میں پلیز ہمیں cover کیجئے گا جو مقبول شہید کے honor میں آسٹن میں منعقد ہوگی جس کے لیے انور بھائی already آسٹن ہے ٹیکسس میں تو کل وہاں پہ اگر آپ ہمیں live لے لیں آپ دیکھئے گا کہ وہاں پہ جو next steps ہم شیئر کریں گے اس سے تمام کشمیری قوم یکجا ہو جائے گی ہم نے 74 سال ریس کی ہیں کل آپ مستقبل کا لائے عمل دیں گے انشاء اللہ تعالی آپ سنیں گے آپ کی خدمت میں اور کشمیری قوم کے آگے ایک ہم objective رکھیں گے ایک نصب نینت ان کے ساتھ تیہ پائے گا اور ان کو حقیقت سے آشکار کیا جائے گا جس سے وہ واقف ہے مگر سوئے ہوئے ہیں اور کل وقت ہے ان کو جگانے کا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بات ایک نینت نینت پر نکل جائے گی ایک نینت نینت ہوتا ہی آیا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوئے ہمیں آج تک معذرت کے ساتھ کشمیری یوز لیڈرشپ ملی ہے مگر اب وہ وقت نہیں رہے گا اب ان کی کلاک نہیں چلے گی اب کشمیریوں کی آواز بنے گی اور تمام کشمیری مل کر وہ ریولیوشن لے کے آئیں گے جو ایک کشمیر بنائے گا کہیں موطید ہوں گے تو ہم بنا سکتے ہیں میک کر سکتے ہیں ڈیفرنس کو لیکن اگر موطید ہی نہیں ہوں گے تو کیسے ہم کریں گے تو اس میں چونکہ آپ کی جو سٹیپ لیا جس میں آپ نے یاداش پیش کرنے کی کوشش کی آپ سے سفارتی عملے نے بتمیزی کی آپ سفارتی عملے کے ساتھ جو کشیدہ معاول ہے اس میں بھی سارے دنیا نے دیکھا تو اس میں ایک سٹیپ تو جو جمہو کشمیر کی آزادی کی بات تھی اس کو کہیں آگے لوگوں نے دیکھا جمہو کشمیر کے لوگ آزادی کے لیے جدوجود کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف دوسرا دوسرا سٹیپ ہے راستہ ہے وہ اقاد میں ہیں وہ کولیکٹی سٹیگل ویزڈم میں ہیں لیکن جب راست کو میں قبضہ رکھتی ہیں تو وہاں ان نے اپنے اپنے سولت کار اور آلہ کار بھی پیدا کیے ہوتے اور اس کی بیش سگیر میں انگریز وں پوری کون کو پچیز کر لیتی ہیں ان کو مقدار دیتی ہیں لیکن جو آزاری پسند ہوتے ہیں مقبول برد جی پاک گی تھے تو کتنے لوگ ان کی اماز بچے اور آج مقبول برد سیمبل آف فریڈم میں ہم تو ممدیم اتنا ایک سب کی توری بات سے میں عدی کرتا رکھا ہے جس میں پاک پاک ہم ہندوستان کے لوگوں کو بھلایا ہم نے تمام کشپری سیمبل کو بھلایا اس کے لئے ہم پوری کوشش کہہ رہا ہے کشپری جو سیمبل کمیونیٹی ہے کشپری جو فورسیز ان کو انگیج کیا جائے امریکل سسائٹی کو انگیج کیا جائے باتنگی سسائٹی کو انگیج کیا پوری دنیا کو انگیج کیا جائے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے یہ خاری زمین کا دریوں کا جنگلوں کا مادریہ کا تورزم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایسی قوم کا مسئلہ جس کے کیا گیا تو ہم تو دنیا کو اپنے عمل سے میسیج دے رہے ہیں اور اس کے لئے دروری خالی یہ ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں اطاعت کشمیر قوم کے اندروں بلکہ ہم پاکستان اور ہندستان اور چائنہ کے مزدوروں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ دونشوروں کے ساتھ انٹریکشن چاہتے ہیں ان کے ساتھ اطاعت چاہتے ہیں عوام کے ساتھ اطاعت چاہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں شاہد بھائی مجھے صرف یہ ایک دیجئے اور پھر میں اجادت چاہوں گا پہلے تو آپ کا اور آپ کو بڑا سلام آپ کشمیر کی خدمت کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے so we are all grateful to you for this and the second most important thing کہ ہم کشمیری آزاد اب ہو گئے ہیں ہم آزادی ہمیں نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ پوری خوشکبری تمام دنیا میں پھیل جائے گی کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا اس سال مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ ندیم بھائی شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ صدی اللہ صاحب صدی اللہ صاحب کل آپ ظاہرہ اگلا لائے عمل دیں گے ہم آپ کو فالو کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ تو آپ اپنا لائے عمل بھی دیں گے تو کوئی میں مختصر ہیں اگر آپ بتا دیں آخری کہ کیا علاہ عمل دے سکتے ہیں آخری بات شاہ صاحب یہی ہے کہ ہم جتنے بھی آزادی کے اوپر یقین رکھنے والے دوست ہیں وہ صحافت کی دنیا سے منسلک ہیں وہ سیاست کی دنیا سے منسلک ہیں وہ عدد کی دنیا سے وہ تعلیم کی دنیا سے وہ سائنس کی دنیا سے ان کو آپس میں سر جوڑ کر آپس میں کولیکٹیو سٹیگل ویڈ کولیکٹیو ویژم کے طرح آگے چلنا ہوگا ہمیں اپنے خود فاردکار پیدا کر رہے ہوں گے ہمیں اپنے خود اکانومسٹ خود ہماری صافی خود ہمارے جو ہیں وہ کانونین مائرین جو اپنی جنگ گر سکے تو آگر پیغام یہی ہے میرا آج کے اس آہ آپ کے اس میڈیا کی تھرو کہ ہم ہمیں جدید علوم سے آرازتہ ہو کر کولیکٹیو سٹیگل ویڈ کولیکٹیو ویژم انٹریکشن کوپریشن کوارڈینیشن اور کوارزیسٹنس کی بنیاد کے پر انٹر کونیکٹیو کونیکشن گل گی ادھر سوسائپیز کے بنیاد کے پر چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا یہ جنگ یہ جنگ جاری رہے گی ہم کل ہوئے یا نہ ہوئے تب ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گی اور یہ جس طرح حکمتوں کی ایک جبر کی ایک ظلم کی ایک تاریخ ہوتی ہے ایک ان کا ایک عمر ہوتی ہے اسی طرح مضامت کاری اور آزادی پسندوں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اور یہ جو دنیا ہے علم کا عدب کا اور شہست کا یہ مضامت کاری کے نتیجے میں یہاں پانچی ہے میں یہاں دنیا کو لوگ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس امریکہ کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں اس امریکن سماج کے اندر بھی ڈاکٹر مارٹر لوٹر کونگ سکن سے لے کے روزہ پارک سے لے کر ابراہیم لنکر سے لے کر جانا فیرنی سے لے کر اپنی جانے قربان کرنے پڑی ہیں انہوں کو اس سماج کی تشکیل دینے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلجیم کے اندر بلجیم کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے یورپ کے اپنی ایک تاریخ ہے کہ وہاں کروڑوں انسان قتل ہوئے جرمنی فرانس اور اٹلی کے درمیل جنگوں میں اور ان کو یورپی یونین بنانا پڑی تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جترہ کشمیریوں کو کوئی ظلم کرنے آخر میں غربل جالت افلاس اور داشت جردی کے آتو مجبور کر ان کو ایشنز یونین بنانے پڑے گی اور اس ایشنز یونین میں کشمیری خود مختار سیزن لینڈ کی طرح ملک ہوگا اور یہ اس جدوجود کا واحد راستہ ہے اور واحد حال ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ صدا صاحب ہم کل فالو کریں گے آپ کو شکریہ کل فالو کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ اور وہاں پہ آپ کی جو کل شاہ صاحب ہم جو ہے وہ جو سیمنار رکھا ہوا اس میں ہم نے تمام مقاطب سکر کو بلایا ہوا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ڈیکلیریشن جا رہی ہے اور پھر ہم اگلہ یو ایس اے کے اندر اپنے نیکس حکمت عملی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور نیکس حکمت عملی کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ زبردست زبردست بہت 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 شکریہ صدا صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ خواہ دینا حضرات یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے جو کل کی کشیدہ صورتحال آپ نے دیکھی تھی بارٹی سفارت خانہ کے باہر جو یاداشت پیش کی جا رہے تھی ان کو وہ نہیں لے رہے تھے تو اس کی جو کشیدہ صورتحال تھی اس کشیدہ صورتحال پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کشیدگی ہوئی کیوں تھی اور وہ کشیدگی اس لیے ہوئی تھی کہ ظاہرہ میں وہ یاداشت لینے سے انکاری تھے وہ نہیں لے رہے تھے یاداشت اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں پہ پر پرابلم ہوا کشیدہ صورتحال ہوئی اور اس کے بعد کافی دیر تک یہ صورتحال آپ نے دیکھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہنوں گھنٹہ یہ صورتحال چلتی رہی اور اس کے بعد صدار رہنون ایڈوگیٹ نے وہاں پہ چسپاں کر دیا جو میمورنڈم تھا میہن دروازے کے اوپر اور مقبول بٹ کی تصویر کو بھی وہاں پہ آویزان کر دیا آج کے اس پروگرام میں مجھے اجازت دیجئے کل آنگلے پروگرام میں پھر آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ